The City of Love وقت کے گال پر محبت کا ایک آنسو دنیا میں مشہور ہوئی محبت کی مثال موسیقی Good morning everyone Welcome back to my another vlog और इस time आप सोच रहोगे मैं कहां पे हूँ क्योंकि ये मेरे किसी भी घर का हिस्सा आपको नजर नहीं आ रहा होगा तो हम है इस वक्त आग्रा में और इस time बज रहे हैं सुबह के सवा 10 बस हम रेडी हैं और अब हम निकल रहे हैं आग्रा की सिटी के लिए अब हमने सुना है कि ऑनलाइन बुकिंग करवानी पड़ेगी ताजमहल देखने के लिए तो ब्रेटफास्ट हमने कर लिया है ब्रेटफास्ट यहां का मैंने पूछा की फेमस कौन सा है तो उन्होंने शीव ओम स्वीट्स नाम का एक मतलब अच्छी सी दुगान बताई और वहां इतना टेस्टी था वहां की जो कचोड़ी और दही और साथ में सबची थी वहां कहीं मजा आ गया उसमें कितने मसाले और कितना फ्लेवर अच्छा था अब तक कि हमने जो भी खाईया वह बैस्ट थी तो उसे बड़ी बात है टेस्ट की अगर आपको सुभे सुभे टेस्टी फूड मिल जाता है तो सारा दिन आपका बहुत अच्छा निकल जाता है मैं तो यहां प्राठे और दही ढूंडती रही लेकिन उन्होंने कहा कि यहां आपको सुभे सुभे प्राठा दही नहीं मिलेगा तो आप यही खा सकते हो तो फिर मैंने उनकी वह खाई और बहुत टेस्टी थी इसलिए फिर आज स्टार्ट करते हैं हम आगरा का सफर तो इस वक्त आ चुके हैं हम ताज महल के बहार और यहां यह लोग करते हैं ऑन-लाइन बुकिंग और कुछ ऐसा है कि अगर हम अपने फोन से ट्राई करें तो बुकिंग नहीं होती और यह लोग करते हैं तो फॉरण हो जाती है तो यह 10-20 रुप एक्स्ट्रा लेकर टिकेट बुक कर देते हैं और हमने यहां टिकेट बुक कर वाली है अंदर ट्राईपोर्ट लिजाना मना है और सुबह 6 बज़े से खुल जाता है ताज महल तो मॉर्निंग में आना बैस्ट रहेगा क्योंकि उसके बाद बहुत जादा भीड हो जाती है और धूप हो जाती है चलना काफी पड़ता है इसलिए मॉर्निंग का टाइम बैस्ट रहेगा पर हम तो पहुंचे ही लेट थे तो हमारी मजबूरी थी तो इस टाइम हम हैं अंदर और ताज महल को करने के लिए हैं बेताब और ताज महल किसी पहचान का मोह ताज नहीं है क्योंकि ताज महल है एक राजा का दिल कहा जाता है कि ताज जैसा कोई नहीं क्योंकि इसमें एक बादशाह ने अपना दिल रखा है और अपनी मुहबत को जिंदा रखा है اور یہ چار سو سال پہلے اس نے بنوایا تھا اور اس کے لیے ایک ہی شبد ہے وہ ہے ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ تو ہماری آنکھوں کے سامنے وہ تاج محل ہے جو شہا جہاں نے اپنی ممتاج بیگم کی یاد میں بنوایا تھا اور محبت کی ایک بڑی نشانی چھوڑ گئے دنیا میں امارتیں تو بہت ہیں پر تاج محل جیسی کو ہی نہیں اسی لیے یہاں لوگ دور دور سے آتے ہیں اور فوٹو شوٹ کرواتے ہیں اور اس محبت کو دیکھ کر یاد کرتے ہیں کہ کیا محبت رہی ہوگی اور یہاں پر چڑھ کے بیٹھا کرتے تھے شہا جہاں جب یہ تاج محل بنتا تھا تو وہ یہاں بیٹھ کر دیکھا کرتے تھے کہ کس طریقے سے یہ بن رہا ہے اور آج یہاں پر لوگ الگ الگ طریقے کا فوٹو شوٹ کراتے ہیں اور کہا جاتا ہے کہ تاج محل کی یہ جو چاروں مینارے ہیں یہ تھوڑی سی باہر کی اور جھکی ہوئی ہیں کیونکہ کوئی بھی پرکرتی کا اپتہ آئے تو یہ اندر کی اور نہ گرے باہر کی اور گرے تاکہ اس تاج محل کو کوئی نقصان نہ پہنچے تو اس وقت ہم تاج محل کے بہت قریب ہیں اور یہاں ٹکٹ لگتی ہے پچاس روپے کی یہاں تک آنے کی اور اس کے اوپر اگر آپ نے تاج محل جانا ہو تو وہاں پہ دو سو روپے کی ٹکٹ اور لگتی ہے تاج محل کی خاصیت یہ ہے کہ یہ چاروں طرف سے ایک جیسا ہی دیکھتا ہے اور تاج محل کے سائیڈ میں ایک بنا ہوا ہے خاص مہمان کھانا اور دوسری طرف ہے مسجد جہاں ہر شکروار کو آج بھی نماج پڑی اور پڑائی جاتی ہے اور تاج محل کے ٹھیک یمنا ندی ہے کہا جاتا ہے کہ اس تاج محل میں آنے کا مین درواجہ یمنا ندی والی سائیڈی ہے اور یہاں سے راجہ کشتی میں بیٹھ کے آیا کرتے تھے ممتاج اور شہا جہاں کی قبر کو اب انہوں نے ڈھک دیا ہے اور وہاں شوٹ کرنا ایلاو نہیں ہے اوپر انہوں نے بس ماربل سے اس کی ڈمی جیسی ہی بنا دی ہے اور ڈیکوریٹ اس کو کر دیا ہے تو اس کو وہاں شوٹ کرنا منائی ہے آج کا ہو گیا تاج محل ٹور اور ہواں بہت اچھی لگ رہی ہے اور باہر نکلتے سمیں یہاں کچھ چھوٹا سا میوزیم ہے جہاں ترہ ترہ کے ایسی کچھ پچھرس لگی ہوئی ہیں اور اس کے بعد ہم آ گئے باہر اور باہر کی اور ایک چھوٹی سی مارکٹ ہے جہاں بہت بڑیا بڑیا چیزیں ہیں اور اس کے بعد ہم پہنچے ریڈ فورٹ آگرہ کے لال کلے میں وہاں بھی بہت بھیر تھی اور آن لائن بکنگ ہی ہو رہی تھی وہاں پر بھی اپنے فون سے ٹرائی کرو تو نہیں ہوتی اور ان کے فون سے کرو تو فٹا فٹ ہو جاتی ہے اور اس ٹکٹ کو سکین کر کے ہی اندر جایا جا سکتا ہے اور یہاں پر اس لئے کافی لائنیں لگ جاتی ہیں اور بھیر ہو جاتی ہے تو ٹکٹ ہماری بک ہو چکی ہے اور ہم بھی پھر پہنچ گئے اندر اور یہ ہے اس کا انٹری گیٹ اور یہاں سے یادے سٹارٹ ہو جاتی ہیں ان محلوں کی اور کہا جاتا ہے کہ یہ نائنٹی فائیو یارز لگ گئے تھے اس کو بنانے بنانے میں میں کو ہر اپن کلتر یادھا رہا ہے اس کو دیکھئے اور اب ہم محل کے اندر آ چکے ہیں اور یہاں پہ کچھ اس طریقے سے یہ سب کچھ دیکھتا ہے اور سامنے کہا جاتا ہے کہ یہ خاص محل ہے اور یہاں سب ہی وائٹ ماربل کا کام کیا ہوا ہے کیونکہ اکبر اور جہنگیر جب تک تھے انہوں نے لال پتھر کا کام کروایا تھا اور اس کے بعد شہا جہاں جب آئے تو انہوں نے وائٹ ماربل سے سارا کام کروایا اور اس محل میں کافی جھروکیں ایسے ہیں کافی کیا لگ بگ سارے جھروکیں ایسے ہیں جہاں سے تاج محل دکھائی دیتا ہے کیونکہ جب شہا جہاں کو بندی بنایا گیا تو اس نے یہ خواہش رکھی کہ مجھے ایسی جگہ پہ رکھو جہاں سے مجھے روج تاج محل کا دیدار ہوتا رہے میں اپنی ممتاج بیگم کو دیکھتا رہوں تو میجک وینڈو ہے جس میں سے بھاپ بہار چلی جائے گی اور ملٹی ہوا ازر آ رہے گی اسے اس کو میجک وینڈو ہوتا ہے اس پاری دیوار کو ملٹی سے چنا جاتا تھا اور اس کو بھویا جاتا تھا گرمی کے دینوں میں تاکہ اس سے ہوا ٹکرائے پھر ساری کی ساری خنڈی ہوا اندر کی ہو جائے کہا جاتا ہے کہ یہ خاص محل صرف شہہ جہاں اور ممتاج کا ہی محل تھا اور یہاں کوئی نہیں رہتا تھا صرف ان کی داسیاں ہی رہتی تھیں تو یہ کچھ اس طریقے سے بنا ہوا ہے اور یہاں یہ فوارہ ہے اور ان فواروں کے لیے کہتے ہیں کہ گلاب جل کا یوز کیا جاتا تھا جس سے کہ ان کا محل میں اتر ہی اتر ہی خوشبو آیا کرے اور ان کی نکاشیوں کو دیکھ کر تو حیرانی ہوتی ہے کہ ان بنانے والے کاریگروں کو کہاں کہاں سے لائیا گیا ہوگا اور یہ جو پالکی نمہ کچھ محل سا دکھائی دے رہا ہے کہا جاتا ہے کہ یہ اورنگ جیب نے اپنی دو بہنوں کے لیے بنایا تھا کیونکہ انہوں نے ان دو بہنوں کی شادی نہیں ہونے دی تھی کہ اس کے مقابلے کا کوئی شاسک اور نہ ہو جائے کہا جاتا ہے کہ شام کوش رہا جہاں یہاں خود بیٹھا کرتے تھے چوسر کھیلنے کے لیے اور یہ اسی لئے فرش پر ہی چوسر نمہ کچھ بنایا گیا ہے گیم اور آس پاس سارے ان کے داس داسیاں کھڑے ہوتے تھے اور جو بھی نمبرنگ آتی تھی تو وہ اتنے ہی سٹیپ آگے یا پیچھے جایا کرتے تھے کہا جاتا ہے کہ خاص محل میں جو فوارے چلتے تھے جس میں گلاب جل ہوتا تھا وہ گلاب جل یہاں سے یوز ہوتا تھا یہاں سے گلاب جل ڈالا جاتا تھا اور یہ انڈرگراؤنڈ ہو کر ان فاؤنٹین کے پاس بہت جاتا تھا اور وہ وہاں یوز ہوتا تھا کہا جاتا ہے کہ یہاں پہ اس ٹائم انگور کے بیل کی بہت زیادہ ہی کھیتی ہوا کرتی تھی کیونکہ وہاں پھر جو انگور ہوتے تھے ان کو پیس کے ان کے لئے مدیرہ وغیرہ بنائی جاتی تھی جو شاہ جہاں کو بہت زیادہ پچند تھی اسی لئے وہ ساری انگور کی بیلیں شاہ جہاں کے خاص محل کے سامنے والے گارڈن میں ہی تھی اور یہ ہے دیوانے آم جہاں پر شاہ جہاں بیٹھا کرتے تھے اور کہتے ہیں کہ 64 اسطمب ہیں جو ایک کے پیچھے ایک ہیں لیکن آپ جب دیکھیں گے تو یہ سب ایک ہی لائن میں آپ کو دیکھیں گے جس طرح سے آپ ان کو مرجی دیکھ لیجئے تو آپ کو یہ ایک ہی طرف سے دیکھیں گے یہ وہ مین سٹیج ہے جہاں بیٹھ کے راجہ میٹنگ وغیرہ کیا کرتے تھے اور نیچے سارے وزیر بیٹھا کرتے تھے اور اس گیٹ کے دوسری اور اب نہیں جانے دیا جاتا ایک تو وہاں کنسٹرکشن سٹارٹ ہے اور دوسرا وہاں مسجد ہے تو ادھر اب کسی کو بھی جانا ایلاو نہیں ہے اور یہ رکھی ہے بریٹش توب جہاں سب جنے بہت زیادہ فوٹو شوٹ کرتے ہیں اس آرز یہ تھا آگرا کا ریٹھ فوٹ جس کا ہم نے وزیٹ کیا بیٹھ پیاملی اور بہت ہی اچھا ہے جب تک ہم اسے کچھ دیکھے گے نہیں اور اس کے بارے میں نہیں جانتا رہے گے تک تک ہمیں اس کے انہیں نالج نہیں رہی اور اس کا بہت اچھا اتحاس رہا ہے تو اس کے کبھی آئیں آگرا اس کو جنور وزیٹ کریں میرا تو من ہی نہیں کر رہا یہاں نکاشی کی ہوئی ہے جس کی کلپنا کرنا بھی بہت مشکل ہے تو اس لیے جب بھی آئیے تو اس کو وزیٹ جنور دیجئے آگرا کے ریٹ فر کو تو بس اسی کے ساتھ میں ویڈیو کا اینڈ کرتی ہوں اور پھر ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ سب بائی بائی موسیقی